ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت سیدنا درار بن دمرہ کے نانی رحمت اللہ تعالی یہ حضرت مولا مشکل کشار رضی اللہ تعالیٰ نو کے بڑے دیوانے اور عاشق تھے انہوں نے بڑی خدمت کی بڑا وقت بزارا مولا مشکل کشار رضی اللہ تعالیٰ نو کے بارگاہ میں بات تو بڑی طویلہ ہے میں تھوڑا سا آپ کے سامنے مختصر سا حضرت مولا علی کے لیے آپ فرماتے ہیں فرماتے ہیں اللہ عز و جل کی قسم میں نے بعض دفعہ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو دیکھا جب رات کی تاریکی میں ستارے چھپ جاتے تو آپ محراب میں تشریف لے جاتے اور اپنی داڑی مبارک پکڑ کے مستارب و غمزدہ شخص کی طرح آنس ہو گاتے اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ گویا کہ میں اب بھی ان کی آواز سن رہا ہوں اور آپ اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہے ہیں اے میرے رب عز و جل اے میرے رب عز و جل اللہ عز و جل کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے پھر دنیا کو للکارتے اور فرماتے تو نے مجھے دھوکہ دینا چاہا میری طرف بان سور کے آئی مجھ سے دور ہو جا مجھ سے دور ہو جا میں تجھے تین طلاقیں دے چکا ہوں ہاں 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 ساڈے علیہ ہاں 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 مولا علیہ للکارتے دو ہم اور ہم بھوکے دنیا کے اس دنیا کو پانے کے لیے ہم کچھ بھی کرنے کو تیار ہے بھائی کی گردن پہ چھوڑی رکھنی پڑی تیار ہے بہن کے سینے پہ گن رکھنی پڑی تیار ہے بھائی کو گسیڑ کے کچیری لے کے جانا پڑا تیار ہے کسی کو مارنا پڑا تیار ہے چاول میں کنکر ملانے پڑے دال میں کنکر ملانے پڑے کیمیکل والا دودھ بیچنا پڑا کتہ مار کے اس کو بکرہ بنا کے بیچنا پڑا ہم تیار ہیں لیکن وہ علی وہ مولا مشکل کشا وہ شیر خدا جن کا نام لے کے آج بڑوں بڑوں کی دکانیں چل رہی ہیں کیا فرماتے ہیں بھائی دمرہ فرماتے ہیں دنیا کو للکار تھے اور فرماتے ہیں تُو نے مجھے دھوکہ دینا چاہا میری طرح بہاں درہ جی نا 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 صرف کہاں نہیں تاریخ کہتی ہے میں نے دیکھا آپ اس وقت امیر المومنین تھے چوتھے خلیفہ تھے آپ اور آپ کوفہ کے بزار میں ظلفکار کو ہوا میں لہرہ کے اعلان فرمارے ہیں اوے ہے کوئی علی سے یہ تلوار خریدنے والا یہ تھے جناب ساڑھیان دے حساسے سمجھو بارنے اتھے فلیٹ اتھے فلیٹ گھروں میں ڈاکے پڑے اتنے نوٹ نکلے کہ مشین گرم ہو جائے گنتی گنتی امیر المومنین دماد رسول شہرِ خدا مولا مشکل کشا ظلفکار کو ہوا میں لہرہ کے کہہ رہے ہیں ہے کوئی علی سے یہ تلوار خریدنے والا اگر علی کے پاس اپنا کرتہ خریدنے کے پیسے ہوتے تو علی کبھی یہ تلوار نہ بیچتا آئے میں نے کہا نہیں ابتدا میں صرف نام رہ گیا مضعت تائنہ مضعت تولن لگے ہمیں علی والی ہوں مضعت بیٹا تب ہے نا مضعت تو تب ہے مشبائی صاحب تنہائی میں بیٹھے ہوں موبائل کھولا اب مشبائی صاحب پھر بھی علی والی ہوں مضعت تو تب ہے جب مشبائی صاحب کو چیز بیچنے لگے پھر بھی اللہ والے ہوں ہم معفل ہمیں علی والے باہر جا کے بھول جاتے ہیں فرمایا مجھے دھوکہ دینا چاہا میری طرف بند سبر کے آئی مجھ سے دور ہو جا دور ہو جا ہلیت الاولیاء جس کی میں عبارت پڑھ رہا ہوں امام ابو نوائیم اسفانی رحمت اللہ تعالی وہ لکھتے ہیں اس کو میں مجھ سے دور ہو جا دور ہو جا کسی اور کو دھوکہ دینا چاہا میں تجھے تین طلاقیں دے چکا ہوں اور پھر آگے لکھتے ہیں دنیا کو مخاطب کر کے کیا کہتے ہیں میں تیری عمر کلیر تیری مجلس حکیر اور تیرا خطرہ آسان ہے پھر روح کے آگے سے کیا فرماتے ہیں ہائے افسوس ہائے افسوس یہ اگر آگے ہی بارت سننا مولا مشکل کوئی شاہ کیا فرما رہی حضور نے فرمایا اس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہوں ہرے تکبیر اللہ اب جب سننا کیا فرماتے ہیں ہائے افسوس اللہ تعالی یہ جملے تو ہمیں بولنے چاہیں ان کے پلے کچھ نہیں کہیں داڑی نہیں ہے کہیں پاگر نہیں ہے کہیں نماز نہیں ہے ذکر نہیں ہے کردار نہیں ہے اخلاص نہیں ہے اخلاق نہیں ہے یہ جملے تو ہمیں بولنے چاہیں وہاں کیا نہیں تھا بتاؤ بھائی وہاں کیا نہیں تھا سارا کچھ ہی تھا پھر بھی مولا مشکل ہو شاہد شیرِ خدا کیا فرماتے ہیں ہائے افسوس زادرہ قلیل زادرہ قلیل سفر طریق اور راستہ پر خط رہے لیکن ہمیں تو بس